موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو سیدنا اسماعیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے پوچھا کیسا گزارہ چل رہا ہے کہاں بس کبھی شکار لے آتے ہیں یہ الفاظ سیدنا عبراہیم میں بھام لی ہے کہا جب آئے بیٹا تو سلام کہنا اور کہنا غیر عیت و تبابک اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر جب وہ آئے تو کیا بنا تو آ کے تم ہی چوکھٹ ہو اس کو فارق کر دی کیونکہ نشکری عورت یا نشکرہ مرد جو ہے یہ اللہ حضرت جلال کے ہاں کوئی مقام نہیں حاصل کر سکتا اور اللہ نے فیصلہ کیا دیا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَكِرًا عَلِيمًا اگر تم شکر کر لو تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا لینا ہے اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ تم شکر کرتے رہو گے اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا پھر دوبارہ تشریف لائے پوچھا کہا اللہ کا شکر ہے کہا جب آئے تو کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو محفوظ رکھو نہ شکری نہ کیجئے یہ تقویٰ ہے شکر بجال آئیے یہ تقویٰ ہے ذکر کے ساتھ دل لگائیے یہ تقویٰ ہے اللہ کو بھولیے من گناہوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاکتقا چھنٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق کبھی اس سے محبت نہ کرو کبھی اس کے قریب نہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو حقیقت میں سمجھنے والے یہ کہا کرتے تھے لا تندر الی المعصیت ولیکن اندر الی عظمت من عصائت یہ مت دیکھا کرو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ دیکھا کرو جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کتنا بڑا ہے